حضرت مولانا عبدالسطار صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ من يدی اللہ فلا مذللہ ومن مذللہ فلا دیلہ ونشادو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لن محمدًا حدوه ورسوله اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد كما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك عمد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارک على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك عمد مجید عظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وعط اسمو بے حب اللہ جمیعا ولا تذرکوه صدق اللہ مولانا العظیم عالی ابراہیم یوں عشق کی تکمیل ہم مسلمان کریں گے پھر اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے دیکھو گے دیکھو گے برا محمد کے عدو کا موں پر ہی گرا کہ جس نے بھی مہتاب پہ ٹھوکا کافر ہے کافر ہے جسے ہو ختم نبوت کا انکار روکے گاہ میں کون یہ اعلان کریں گے حاضرین سامعین موں پر ہی گرا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی یہ انتیس میں کانفرند ہے اور آج وہ بزرک ہم میں نہیں ہیں جو اس سے پہلے ہمارے سکر ہوا کرتے تھے اور ان کے کہنے پر عالمی ان کے حکم پر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ان کی سر پر آہی میں کان کنفرنس کرتی تھی انتیس میں خدایہ ایسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو کیا ہر پھر کا باطلہ کے لیے اپنی جماعت کو حکم صادر فرمایا میری مجبوری ہے مجھے اتنا پابند کیا گیا ہے کہ تم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی تو انشاءاللہ بات ایسی ہوگی کہ امت مسلمہ کے اتفاق اور اتحاد کی دعوت دوں گا اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا لوگو آپس میں یک جان ہو جو اکٹھے ہو جو اور فرقہ واریت نہ کرو آپس میں فرقہ واریت نہ کرو جب ہم اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں عالمی مجلس حفظ ختم نبوت فرقہ واریت قدر نہیں پھلاتی اور اللہ کے فضل سے دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ عالمی مجلس حفظ ختم نبوت کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا ایک بات جس طرح کے مجھے حکم ہے کہ کوئی ایسی بات قانون کو ہم نے ہاتھ میں لینا ہی نہیں مگر ختم نبوت کا مسئلہ ہم بیان کرتے رہیں گے کچھ بھی ہو ختم نبوت کے لیے ہمارا تن ماندھن سب کچھ قربان ہے کیوں بھئی قربان ہے ماشاءاللہ اب بات یہ ہے کہ عالمی مجلس حفظ ختم نبوت اس پلیٹ بھارم سے اتحاد اور اتفاق کی دعوت دیتی ہے میں آج ایک دعوت مرزائیوں کو دینے آیا ہوں قول عزیز سبیلی ادعو الى اللہ علا بصیرت انا ومن اتبعنی اے میرے پی عمر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے دروشری پڑھو نبی علیہ السلام مبر رسول پہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین دوسری پر رکھا فرمایا آمین تیسری پر رکھا فرمایا آمین دوستو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا وجہ ہے فرمایا پہلی سیڑھی پر میں نے پاؤں رکھا تو مجھے فرشتے نے کہا جو آپ کا نام آنے پر دروشریف نہ پڑھے خدا کی اس پر لانت جس کی زندگی میں روزے رمضان شریف کے آئے اس نے روزے نہ رکھے ہوں خدا کی اس پر لانت اور ایک بات اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی اس نے خدمت نہ کی ہو خدا کی اس پر لانت اب آپ سے میں گزارش یہ کروں گا جب حضور کا نام آئے تو آپ دروشریف پڑھا کریں میرے دوستوں جب ہم نے دیکھی ہیں لوگ مرزائیوں سے کاروبار بھی کر لیتے ہیں ان سے باتیں بھی ارے جب کسی مرزائی سے تو ہاتھ ملاتا ہوگا گمبت خضرہ سے کیا آواز آتی ہوگی تو قیامت کے دن خدا کی حضور کیا چیرہ دکھائے گا مرزائیوں قول حادی سبیلی ادویلاللہ اللہ باگ نے فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ تو یہ پیغمبر نے ایک کنبے کو نہیں کہا ایک گروہ کی طرف نہیں آئے ایک خاندان کی طرف نہیں آئے پیغمبر علیہ السلام قیامت تک کے لیے آئے ہیں فرمایا حدیثوں میں آتا ہے ایک لگیر سیدھی گھنجی اور باقی دائیں بائیں گھنجی فرمایا حدیث سبیلی ادویلاللہ جو اس راستے پر چلے گا وہ خدا کی راستے پر خدا کے راہ میں چلے گا جو ادھر ادھر بٹھے گا وہ جہنمی ہوگا تو دوستو مرزائیو خدا کے لیے تم اسلام میں آ جاؤ اب تم مر چکے ہو کوئی بات آسی نہیں تمہارے کہنے میں تم اب خدا کے حضور تغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت میں تاخل ہو جاؤ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگے کیونکہ مجھے بار بار کبھی تقویہ لگ رہا ہے کبھی چونٹی بھائی جا رہی ہے اتنی ہی بات میں اب ایک شیر میں آپ کو سنا کے اجازت لے لوں گا ہر حال میں اکبات کا اظہار کریں گے نمبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے جب ترد پی جان میں حضبان سینے میں دل ہے جب ترد پی جان میں ہم ان کا لکھ کریں گے حضرات حضب سی پر اتفاق کرتا ہوں حضر خواجہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے جلدی واپس لے گیا ہم کو لکھ کریں گے اور ہماری دعا ہے ان کے صاحب زادے سید مولانا عزیز آمد اور مولانا خلیل آمد صاحب مولانا رشید آمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو حمد دے کے ختم نبوت کے سیج پر ہر سال ہوں اور یہ ختم نبوت کا جھنڈا لے کر آگے لگیں وما علینا اللہ البرہ اسلام علیکم اور مولانا خلیل آمد صاحب